ہلو دوستو سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل لنجے گارمن میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ گارمن مینی فیکچرنگ کرنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے کون کون سی مسین کی ضرورت ہوتی ہے کون سی مسین کتنے کی آئے گی کیا پرائی ہے اور آپ کیا بنانا چاہتے ہو ٹی سٹ لوبر وغیرہ وغیرہ آپ جو بھی بنانا چاہتے ہو اس ویڈیو میں بات کرنے والا تو بہت کچھ آپ سیکھنے کو مل جائے گا دوستو تو اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے بل آئیکن پریس کر لیجئے کیونکہ میں اس طرح کا ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں جو میں بتاتا ہوں وہ کوئی نہیں بتاتا جو بھی بتاتا ہوں سچ بتاتا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو جب ہم گارمن مینی فیکچرنگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسٹارٹ کرنے کی بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ مسین کتنے کی آئے گی کیا مسین کا پرائج ہوگا مسین کا کیا پرائج ہوگا یہ سب ہم سرچ کرتے ہیں کتنے کی پرائج ہو کتنے کی آئے گی مسین تو میں آپ کو ایک ڈیمو دکھا رہا ہوں کس تنے کی مسین آئے گی اور کتنا پیسہ آپ کا لگے گا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے دوستو یہ میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 22,000 یہ 22,000 کا ہمارا اوبر لاگ مسین ہے ہندی میں لکھتے ہیں اوبر لاگ مسین یہ دیکھیں 22,000 کا ہمارا ہمیں اوبر لاگ مسین جو نئی ہوگی اتنا پر آئیچ ہے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اوپر ہو سکتا ہے اس کے بعد میں ہمیں فلیٹ لوگ لینا ہے اور بائی سے آگے جو اوبر لاگ مسین ہے دوستوں ہمیشہ آپ کو دھیار نکھنا ہے آپ کو سیکنڈ ہینڈ نہیں لینا ہے آپ کو یہ بلکل نیا ہی مسین لینا ہے سیکنڈ ہینڈ لیں گے تو بہت دکت ہوگی لیکنی سب سے زیادہ اسی کہو گا میں آگے بتاؤں گا آپ کو اب اس کے بعد میں ہم فلیٹ لوگ کی بات کر لیتے ہیں فلیٹ لوگ جیسا مطلب مارکیٹ ہوگا ویسے بھاور ہوگا مگر میں جتنے کلے کے آیا ہوں اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پہ ہم چاریس ہزار یہ چاریس ہزار فلیٹ لوگ مسین ہے اگر چاہیں آپ تو اس کو آپ سیکنڈ ہینڈ بھی خرید سکتے ہیں مگر آپ کو اوبر لاک جو ہے وہ آپ کو نیا ہی لینا پڑے گا اپنی اوبر لاک جاتا یوں جاتا ہے ہر کار کھانے میں تو کار کھانے سے نکل کے بجار میں جاتا ہے بھگنے کے لیے جب سیکنڈ ہینڈ مسین جو بھنتا ہے تو کار کھانے سے نکل کے جاتا ہے وہاں پہ بھگنے کے لیے تو یہ ہمارا فلیٹ لوگ مسین ہو گیا اور اس کے بعد میں ہمیں ایک مسین اور چاہیے یہ مسین آپ کو اپنی تینوں مسین کو اپنی لے لیا اب اس پر کیا کیا آپ بنا سکتے ہو آپ کیا کیا بنا سکتے ہو یہ تو مسین میں آپ کی ٹوٹر کر کے بھی دکھاؤں اگ کہ یہ تینوں مسین کا کیا پرائز ہو گیا ہے دوستو بات ہم یہ کر لیں گے آپ یہ تینوں مسین پر کیا بناو گے کیا بنے گا اس پر آپ لوگر بنا سکتے ہو ٹی شٹ بنا سکتے ہو پیلا جو بنا سکتے ہو شر بھی بنا سکتے ہو گرتی بنا سکتے ہو لے گی بنا سکتے ہو مطلب ہوجری سے سمبندگی حکام ہے آپ اس مسین سے سب کچھ کر سکتے ہو آپ ٹی شر بنا سکتے ہو لوگر بنا سکتے ہو مطلب وہ غیرہ غیرہ بہت ساری سئ lev balance سکتے ہو میں وہی چیز بتا رہا ہوں آپ کو اب ہم بات یہ کر لیں گے دوستو کہ یہ تینوں مسین کی پرائز کتنا ہو گیا ہے میں آپ پر ٹوٹل کرتا ہوں کہ تینوں مسین کا پرائز کتنا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی بات کیا ہے کہ اتنا پیسہ لگے گا گانمی میری پیکچری میں تو ہم اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ اکیاسی ہجار روپے کے آپ کو یہ تینوں مسین ہو جائے گی یہ تینوں مسین ہی اکیاسی ہجار روپے کا لے سکتے ہو مگر اس میں آپ کیا بنانا چاہتے ہو اگر آپ نئے ہو تو اس میں آپ کیا بنانا ہوگی تو آپ کی چوائز کے اوپر کہ آپ کے ایڈیا میں کیا جلدہ ہے اور کیا آپ بنانا چاہتے ہو کیونکہ یہ ہم نئے نئے ہیں تو ہمیں یہ مطلب پرڈکسن کیوں گارمنٹ لائن میں پرڈکسن دینا ہوتا ہے جب ہم پرڈکسن دیں گے تب ہی کما پائیں گے جب پرڈکسن ہمارا نہیں نکلے گا تو ہم نہیں کما پائیں گے تو بہت جریوری ہوتا ہے کہ پرڈکسن تو ہم نئے نئے ہیں تو ابھی جب بھی ہم اوپن کریں گے کار کھانا گارمنٹ لائن میں پرڈکسن تو اتنے ہی مسینوں سے ہم کام کریں گے یہ تینوں مسین پر آپ پورا کام کر سکتے ہو آپ کا پورا مطلب ٹی سٹھ لوبر سب کچھ آپ کا تیار ہو جائے گا آپ کو آپ کو الگ سے مسین لانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو اتنا یہ بتایا ہوں کہ اگر آپ یہ تینوں مسین سے اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا مطلب آگے چل کے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ گارمنٹ لائن میں مطلب کئی سے پیسے بچایا جاتا ہے جیسے آپ کو کام بڑھے اسے آپ کی بجٹ کو اوپر ہے اگر آپ کو پوری پوری جانکاری ہے گارمنٹ لائن میں تو آپ پندرہ بیس مسین لگائیے مگر میں یہ تین مسین اگر آپ گارمنٹ مطلب لوبر یا ٹیسٹ کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں تو تین مسین کی چروت آپ کو پڑھے گئے ہی یہ تین مسین آپ لے کے اپنا کام شٹارڈ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ جب جانکاری ہو جائے گی تو آپ مسین دھرے دھرے بڑھاتے رہیے گا آپ کا کاروبار بڑھے گا آپ کو جانکاری ہوگی آپ پر ایک مسین اگر لائیے ایک مسین اگر لائیے اسے مسین بڑھا جاتا ہے تو یہ صرف تین مسین یہ ہو اس لئے ہوتا ہے دوستہ ہمیں سیکھنے کے لئے ہوتا ہے یہ سوچ کے نہیں کرنا ہے کہ ہمیں بسنی یا تین مسئل لگا لیں گے تو کمائی چالو یہ بلکل آپ کو نہیں سوچنا ہے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس چیز سے جانکاری لینا ہے ہمیں کم سے کم پیسے لگا کے گارمنٹ میانیفیکٹرین کا کام کرنا ہے ہمیں کم سے کم پیسے لگا کے گارمنٹ میانیفیکٹرین کا کام کرنا ہے یہ سوچ کے آپ کو کرنا ہے یہ سوچ کے نہیں کرنا ہے کہ آپ کو جانکاری ہے نہیں کچھ بھی اور آپ کرنے جا رہے ہو اور آپ کے سمجھے کچھ بھی نہیں کیا بنایا کیسے کریں کیا کریں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس مہتفاد کو جیدی عیوار ہوں نےاپس جانکری ہڑی پھر اس کے بعد آپ اتنا آپ مہتفاد کو سیکھنے ہڑی جزت نہ بھی آپ مہتفاد ڈرور unpack tha میں اس لئے بتا رہا ہوں تو چلی دوستو یہ ہو گیا ہے 81,000 روپے کے آپ کی تینوں مسین آ جائے گی اس پر آپ سب کچھ بنا سکتے ہیں لوگر ٹیسر جو بھی ہویا آپ پلاجو ہو گیا جو بھی میں نے گنایا ہے وہ سب بنا سکتے ہیں مسین پر اب اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اور کیا مجھے چاہیے ہمیں منفیکٹرین کرنے کے بعد میں ہمیں اور کیا چاہیے اس کے بعد میں اور کیا چاہیے تو مسین مسین ہو گیا تو سرائیہ کام ہو گیا مسین چاہیے فیبرک کارنے کی مسین آپ کو چھوٹی والی ہوگی گول والی یہ اسی میں اسکرین پر سو کر رہا ہوں اسی والی اسی والی آپ کو مسین لینے نہیں وہ مسین کی پرائج ہے پاس ہی جار روپیہ کہیں 51,52 مطلب اوپر نہیں چے ہو چکتا ہے میں تو کالیس سے ایک ڈیمو دکھا رہا ہوں اگر میں اتنے کا لے کے آیا ہوں اتنا میں آپ کو لکھ رہا ہوں اتنا میں آپ کو باتا رہا ہوں کہ میں اتنے کا سب کو لے کے آیا تھا جب میں نے گارمنٹ اوپن کیا تھا آج ہمارے پاس آپ لوگوں کے دعاوں سے آپ لوگوں کے سپورٹ سے آپ لوگوں سے پیار تھے آج ہمارے پاس 12,13 مسینیں ہیں اسی طرح میں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا جس طرح آپ اسٹارٹ کرنے جانے سے آپ کو جانکاری نہیں ہے اس میں مجھے مطلب مجھے اس میں تھوڑا بہت جانکاری تھا جیادہ نہیں تھا مگر آج سب کو جانکاری ہوئی کپڑا کا اسے بچایا جاتا ہے اس میں میں ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں اور لے کے آتا رہوں گا آگے چل کے تو یہ دیکھئے 5000 کی آپ کے مسین ہوگئی ہے یہ ٹوٹل مسین کا پرائز ہو گیا ہے میں ہندی میں لکھتا ہوں کہ اور بھی لوگ ہمارے بھائی آراام میں سمجھ جائیں یہ ٹوٹل مسین کا پرائز ہو گیا یہ ٹوٹل مسین کا پرائز ہو گیا اور یہ کٹر مسین ہو گیا فیبریک کٹنے کی مسین ہو گئی ہے اب یہ ہمارا فیبریک کٹرر مسین ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں ہمیں کیا چاہیے جگہ تو آپ کے اوپر چوائز کرنا جگہ کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں جگہ آپ کے پاس اگر رینڈ پہ ہو یا آپ کا خود کا ہو وہ آپ کے اوپر ہے اگر وہ لگے گا تو آپ کو بھی جوائنٹ کرنا پڑے گا میں کھالی وہی بتا رہا ہوں جو مسین سے آپ کامی سٹارٹ کر سکتے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں اب اس کے بعد میں آپ کو ٹیبل بنانا ہوگا ٹیبل ویڈیو میں نے بتا رہا ہوں وہ آپ دے سکتے ہو میں اس کا لنک آئی بٹن پہ دے رہا ہوں وہاں پہ آپ جا کے وہ کاؤنٹر جو جہاں پہ فیبریک کٹنگ ہوتی ہے وہ میں نے سب بتایا کہ کتنا ہے اگر آپ بنوائیں گے لکڑی کا پلائی کا تو وہ آپ کو مان لیجے ساتھ ہزار پانچ سورپیے تو ساتھ ہزار پانچ سورپیے ہم یہاں پہ اور ایڈیڈیٹ کر لیتے ہیں ساتھ ہزار پانچ سورپیہ ٹیبل یہاں لکھ دیتے ہیں ٹیبل یہ ہوتی ہے یہ ٹیبل یہ ساتھ ہزار پانچ سورپیے کا آپ ٹیبل بنوا سکتے ہیں جہاں پہ آپ فیبریک کٹنگ کریں گے یہ کیا سائز رہے گا کیونکہ سائز میں آپ کو اس ویڈیڈیو میں بتایا ہوں جس کا میں بلنگ آئی بٹن پر دیا ہوں اس میں بتایا ہوں تو جا کے دیکھئے گا اس میں میں نے سائز بھی بتایا ہے اب یہ تو مسین کا سیٹ اپ ہو گیا ہے جو مسین ہمیں چاہیے تھی یہ سارا مطلب یہ ہمارا جو بھی میں نے لکھا ہے اوپر لاگ مسین فلٹ لوگ مسین سنگل لینڈ مسین ٹوٹر مسین کا پرائز اکیاسی ہزار روپیہ پاس ہزار روپیہ فیبرک کٹر جو کٹر آئے گا اور سات ہزار پانچ سنگل کا ٹیبل جو آپ کا بنے گا تو اتنا آپ کا ہو گیا ہے تو آپ کو اب کچھ بھی لانے کی جرورت نہیں اب آپ کو کچھ بھی نہیں لانے کی جرورت ہے اب آپ کو لانا ہے فیبرک جو بھی آپ بنوانا چاہتے ہو اور جتنا بھی آپ لانا چاہتے ہو آپ کے اوپر ہے آپ کی بجٹ کیوں اوپر ہے آپ ایک لاکھ روپے کا لاؤگے ابھی فیلحال ایک لاکھ روپے کی اندر اندر فیبرک آپ لے کے آؤ تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ آپ کو سیکھنا ہے آپ کو آپ کو سیکھنا ہے اس طرح بچایا جاتا ہے اس کے اندر پیٹن کیسے بیٹھایا جاتا ہے میں ویڈیو آگے ہمارے چینل پر اسی ویڈیو بہت ساری ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہو میں نے بتایا ہے آگے چل کے ویڈیو آتی رہیں گی تو دوستو فیبرک لانا وہ آپ کی ویڈیو بچٹ میں ہے اب ہم اس کا ٹوٹل مار لیتے ہیں کہ کتنا پیسہ یہ سمیں ہو گیا ہے ہمارے سیٹ اپ کے اندر ہو گیا ہے جو ہمارے مسین ٹیبل کٹر کتنا مسین مطلب یہ میٹیل کی بات میں ہوں نہیں کر رہا ہوں میٹیل کی بات آپ کیوں اوپر ہے جو آپ میٹیل لگے گا جو بھی آپ بنوازنا چاہتے ہو لاشچک ہو گئے رہا دھاگہ ہو گئے رہا سب لگتا ہے تو وہ فیبرک مطلب وہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ کتنا لگا سکتے ہو مگر میں سجد کر رہا ہوں کہ ایک لاکھ روپے کے اندر ہی لگاؤ فیبرک لے کے آؤ کیونکہ ابھی آپ کو سیکھنا ہے آپ کو جانکاری لینا ہے کہ آپ کو پاس جانکاری ہو جائے گی تو آپ کے بات پیسے ہیں تو آپ انویش کی دیئے منافع گیارنٹی دیتا ہوں جس طرح اگر آپ آپ گار میں مینی فوچین اوپن کریں گے کو کامیابی کی طرف کوئی نہیں لوگ سکتا ہے اگر اس طرح آپ گار میں مینی فوچین کا اسٹار کرو گے اب کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کو اسے لگا دیتے ہیں ایک ساتھ میں بورا پیسہ لاکھوں کروڑ روگ لگا دیتے ہیں ان کو جانکاری ہوتی نہیں ہے پتا جاتا ہے کہ چلو بھائی ایک سال 6 مہینہ چلایا کاری گھر نے دھوکہ دے دیا وہ دے دیا تو اس کے بعد میں لوگ بند ہو گیا ایسا ہوتا ہے میں نے بہتر دیکھا مگر میں یہ سچ کر رہا ہوں آپ کو اتنا مسئل لے کے آوگے تو آپ کو سیکھنا ہے کاری گھر کے بھروسے نہیں کرنا ہے اچھلے ویڈیو میں بہت سارے بیڈیو سیکھنے کے لئے مگر اگر آپ سیکھ جاؤ گے چھوٹے میں اتنے پیسے میں اگر آپ سیکھ جاؤ گے تو آپ کے اوپر رہے گا کتنا مسئل لگا سکتے ہو کتنا set up کر سکتے ہو بجٹ کے اوپر رہے گا مگر میں یہ پروسی بتا رہا ہوں کہ اس طرح کار یہاں پہ ہم لگ دیتے ہیں دوستو ٹوٹل کر دیتے ہیں تیران نبی ہزار پانچ روپیہ یہ آپ کھلی set up ہو گیا ہے مسئل ہو گیا ہے اور کٹر ہو گیا ہے ٹیبل ہو گیا ہے میں سجیست کروں گا کہ ایک لاکھ روپیہ کے اندر جو بھی آپ بنانا چاہے تو وہ سوچ سوچ میں آپ یہ بتایا ہوں کہ آپ اتنے سٹار کر سکتے ہو اتنے کہ آپ کی مسئل آئے گی جو کہ آپ مطلب لوگ ڈیسر بیلاج وغیرہ آپ تینوں مسئل پر بنا سکتے ہو اب بجٹ کے اگر آپ کو جانکاری ہے کہ آپ بلکل ماسٹر ہے تو آپ جتنا لگا لیجئے اگر آپ کو جانکاری نہیں آپ کو سیکھ نا ہے تو آپ کو اسی حساب سے گارمن منیفتر کرنا ہے اور اتنا پیسا آپ کو لگے گا مسئل مسئل میں پورا سیٹ اپ کے اندر اتنا مسئل لگائیں گے آپ پورا کام سٹار ہو جائے گا فیبرک آپ کتنے کا مان لیجئے ایک لاکھ روی کا تو یہ 93 رو پانس ہو گیا ہے ایک لاکھ اور اس میں جوڑ دیجئے تو مان لیجئے دو لاکھ رو میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں صرف سیکھنے کے لئے لئے جب گارمن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پوڈکشن دیں گے تب ہی کچھ آسان ہو جائے گا اس لئے میں بتا ہوں کہ کم سے کم پیسہ لگا کے سٹارٹ کیجئے پھر آپ کے بعد زیادہ پیسے ہو جو جانکاری ہو جائے گی تو پورا پیسہ آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر رہے گا دوستو ہم امید دوستو کہ اگر پسند آئے دوستو تو ہمارے جنرل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن فریس کر لیجئے کیونکہ میں اس طرح کا ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں تو چلیے پھر ملیں کوئی اور ایسی ویڈیو لے کے جب تک کے دی جے ہند نبسکار